ہیلو پرینڈز آپ سب کیسے ہیں رانی کی رسوی میں آپ کو ساغت ہے تو پرینڈز آرم آپ کو بتائیں گے کہ مٹرہ کی سبجی کیسے بنای جاتی ہے تو بھی بلکل آسان بیدی کے ساتھ تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں مٹرہ کی سبجی بنانے کے لیے ہاں پہ ہم نے مٹرہ کو رات بھگونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور یہ صبح دیکھیں بلکل اچھے سے پھول چکے ہیں اور یہ مٹرہ اچھے سے بھگ بھی چکے ہیں تو اب ہم مٹرہ کو پریسر کوکر میں ڈال دیں گے تو اب یہاں مٹرہ کو کوکر میں ڈال دیں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تو ہم نے یہاں پہ قریب ایک پاہ مٹرہ لیا تھا تو اسی حساب سے قریب اس میں تین گلاس پانی ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے قریب ایک چمچ نمک ساتھی میں ڈال دیں گے تھوڑا حلدی پاورڈر ساتھی میں اس میں ڈال دیں گے کھٹائی کوکر میں قریب چائر سیٹی آنے دیں گے دیکھیں مٹرا میں قریب چائر سیٹی آ چکی ہے تو اب ہم یہاں مٹرا کو چیک کر لیں گے تو دیکھیں اب اس میں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اور یہ بلکل اچھے سے اُبل چکے ہیں اور یہ دیکھیں بیچ بیچ میں سے فوٹ بھی چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی اچھے سے بلکل اُبل چکے ہیں اب ہم نے گیس پہ رکھ دیئے کھڑائی اور کھڑائی میں ڈال دیں گے تیل تو اب تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں سب سے پہلے ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا لیسن ساتھی میں اب اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا پیاج ساتھی میں اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی ہری میچ اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب یہاں پیاج میں گولڈن براؤن کلر آنے لیں گے تو دیکھیں پیاج میں گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹے ہوئی ٹاماتر ساتھی میں اب اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ ہلتی پاوڈر دھنیا پاوڈر دو چمچ ڈال دیں گے ایک چمچ کس میری لال میچ پاوڈر جب ہم نے اُبار لاتا مٹ رہا گو تو اس میں بھی نمک ڈال دیں گے تو نمک یہاں پہ اس حساب سے ڈال دیں گے سواد کے حساب سے اب اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ اب اس سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے آئیاں مسالہ کو پانچ منٹ کے لیے اور پھرائے ہونے دیں گے دیکھیں اب مسالہ بلکل اچھے سے پھرائے ہو چکا اور یہ بلکل اچھے سے پک چکا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے مٹرا جو ہم نے اُبار کے رکھے تے تو سب سے پہلے آپ یہ مٹرا کو جو ہم نے مٹرا کو بوائل کیا تو اس کو اس طرح سے میکس کر لیں گے اچھے سے تو میکس کرنے سے یہ ہوتا ہے جو مٹرا کی سبجی کی گریبی ہوتی ہے ایک دم تھیت بنتی ہے ایک دم کھاڑی سی بنتی ہے اور وہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتی ہے تو اس کو اسی پرکار سے میکس کر لیں گے کچھے سے میکس کر لیں گے اب اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر دیں گے اس کی گریبی بنانے کی ضرورت ہے کے لئے اور ساتھ ہی میں اب اس میں اُبال آنے دیں گے اچھے سے دیکھیں اب قریب دس منٹ بعد مٹرا کی سبجی میں بلکل اچھے سے اُبال آ چکا ہے اور سبجی بلکل اچھے سے اُبال چکی ہے تو اب ہم یہاں گیس کا فلم کر دیں گے لو دھیمی آج پہ سبجی کو اسی طرح سے اور پکنے دیں گے قریب دس پندرہ منٹ کے لئے تو پھر یہاں پہ بلکل سبجی اچھے سے پک جائے گی پھر ہم گیس کا فلم آف کر دیں گے دیکھیں مٹرا کی سبجی کو کک ہوتے ہوئے قریب دس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب مٹرا کی سبجی بلکل اچھے سے پک چکی ہے تو اب ہم یہاں گیس کا فلم کر دیں گے آف اور اس کو کر لیں گے سر دیکھیں سادسٹ مٹرا کی سبجی بن کے ایک دم ریڈی ہو چکی ہے تو آپ اسے آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں وہ بھی بلکل آسان بیدھی کے ساتھ اور اس کے اپر اب ہم لگ دیں گے باریک کٹے ہوئے تھوڑے پیار ساتھ ہی میں لگ دیں گے باریک کٹے ہوئے تھوڑی ٹھوڑی ٹاماٹر ہاری میچ تو دیکھیں پرینٹس مٹرا کی سبجی کی ریسپی بن کے ایک دم ریڈی ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اسے چاول کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یا تو آپ اسے پراتے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یا تو آپ اسے بھٹورے یا کلچے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تب بھی پرینٹس مٹرا کی ریسپی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ٹوڑی سپی کے ساتھ تب تک لے پرینٹس بائے ملتے ہیں ملتے ہیں میلتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کریں